بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد ہوو یا کناستائی کرپشن دنیا کے ہر معاشرے میں ہے لیکن جو کرپشن ایک معاشرے کو ایک سوسائیٹی کو ایک ملک کو تباہ کرتی ہے وہ الیٹ کی کرپشن ہے وہ جس کو کہتے ہیں رولنگ الیٹ جب وہ چوری کرنا شروع کرتی ہے جب پرائم منسٹر پیسے چوری کرتا ہے جب اس کے منسٹرز کرتے ہیں جب پریزیڈنٹز کرتے ہیں یا پھر جس کو کرونی کیپٹلزب کہتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے بزنسز ہاؤزز کے ساتھ ملکے جب چوری کرتے ہیں تو اس سے ملک تباہ ہوتا ہے سیکٹری جنرل آف تی یونائٹڈ نیشنز انہوں نے ایک پینل بنائی جس کو کہتے ہیں فیکٹ آئی پینل اور اس نے یہ گیج کیا کہ غریب اور امیر ملکوں میں کیوں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں تو وہ ایک وہ بڑے ایسے ریزلٹس آئے جو کہ ساری قوم کو سمجھنا چیئے میں اپنی قوم کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا ریزلٹ نمبر ون ریزلٹ یہ تھا کہ ہر سال غریب ملکوں سے ایک اشاریہ ساتھ ٹریلین ڈالرز سترہ سو ارب ڈالر غریب ملکوں سے جوری ہو کے امیر ملکوں میں جاتے ہیں یا آف شور اکاؤٹس پہ جاتے ہیں یا لنڈن جیسے کیپٹل میں بڑے بڑے محلات خریدنے کے لیے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس والے مہنگتریر ایریا میں یہ غریب ملکوں کا پیسہ جاتا ہے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤٹس میں اور اثر میں یہ تباہ کرتی ہے ایک ملک اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان غریب ملکوں میں رول آف راو نہیں ہوتا غریب اور امیر ملکوں کے اندر فرق یہ ہے کہ امیر ملکوں میں رول آف راو ہے غریب ملکوں میں نہیں ہے رول آف راو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے نیچے سب ایک برابر تو جو امیر ملک ہیں وہ طاقت وار کو کانون کے نیچے لے آتے ہیں جو غریب ملک ہیں وہ طاقت وار کو اینارو دے دیتے ہیں طاقت وار چور کو اینارو دے دیتے ہیں اور طاقت وار کی چوری کا ہوتا ہے ایک ملک تباہتا بہتا ہے کیونکہ چھوٹا چور کتنا پیسے چوری کر لے گا وہ پیسہ کیا کرے گا چوری کر کے زمین میں اپنے گھر کے نیچے دبا دے گا لیکن جب اربوں روپے کی چوری ہوتی ہے اور وہ طاقتوار کرتا ہے یعنی وہ وزیر کرتے ہیں پرائم منسٹرز کرتے ہیں تو وہ جو چوری ہے وہ پھر ملک سے باہر لے جانی پڑتی ہے تو پہلے چوری کر کے ایک ملک کو نقصان ہوتا ہے اور کرپشن کرپشن وہ ہوتا ہے جو ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے چوری وہ ہوتی ہے جو کہ یعنی ایک فرق کی چوری ہوئی تو جو طاقتوار جب ملک کا پیسہ چوری کرتا ہے اور وہ عربوں میں ہوتا ہے تو اس کو باہر بھیجنا پڑتا ہے تو دوسری طرح نقصان ہوتا ہے ملک کو ایک کہ وہ پیسہ اگر وہ ملک میں رہے تو وہ اسے نوکریہ ہو سکتی ہیں اسے سید تعلیم پر پیسہ خارچ ہو سکتا ہے اور دوسرا کہ جب وہ ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ ڈالرز لے کے باہر پیسہ بھیجنا پڑتا ہے اس کا مطلب جو سب سے بڑا مسئلہ غریب ملکوں کا یہ بھی ہے کہ ان کے پاس فورنگ سینج ریزروز کام ہے ان کی کرنسی مضبوط نہیں ہے یہ مزید کرنسی کو کمزور کر دیتا ہے اور جب آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو ملک کے اندر انفلیشن آتی ہے اور مہنگائی غربت پیدا کرتی ہے اور جب ایک کرنسی ڈی ویلیو جن ملکوں میں ہوتی ہے ان ملکوں میں انویسپنٹ ہی آتی ہے کیونکہ لوگ ڈالرز ہی رکھ لیں اگر ایک ملک میں پیسہ لگانا اور اس ملک کی کرنسی کی ویلیو نیچے جا رہی ہے تو وہ انویسپنٹ ہی آتی ہے تو اسی لیے ملک غریب ہو جاتے ہیں اشرافیہ کی کرپشن کی وجہ سے اور یہ ہے سمٹمز رول آف لاؤ نہ ہونا غریب ملکوں میں ان کے اندر وہ انفرسٹرکچر لیگل انفرسٹرکچر نہیں ہے وائٹ کالر کرائم پکڑنے کا اور آپ پاکستان میں یہ دیکھ لیں کہ اس ملک کی جو رولنگ ایلیٹ جو تیس سال سے اس ملک کے اوپر حکومت کر رہی تھی ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ انہوں نے آتے ساتھ ہی اسیمبلی کے اندر نیب کے قوانین کی ایمینڈمنٹس کی ہے اور اس ایمینڈمنٹس سے پہلے ہی مشکل تھا وائٹ کالر کرائم پکڑنا اب ان جو نئی ایمینڈمنٹس لے کے آئے ہیں وائٹ کالر کرائم پکڑنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے انہوں نے ایسی ایسی شکیں ڈال دیئے بیچ میں کہ اگر میں یہاں ملکہ پیسہ چوری کر کے باہر بھیجو تو یہ ناممکن ہے ہمارے لیکل انفرسٹرکچر اکاؤنٹابلٹی بیورو کا کہ وہ پیسہ واپس لے کے آئے ہیں پہلے ہی مشکل تھا لیکن اب مزید انہوں نے ایسے قانون بنا دی ہیں کہ انہوں نے تقریباً ناممکن کر دی ہیں میں اگر پیسے چوری کر کے اپنے خاندان کے نام پہ کر دوں تو وہ بھی اب نہیں پکڑ سکتے اگر میں پبلک آفس ہولڈر ہوں اور میں کرپشن کرتا ہوں تو اس سے پہلے اور زیادہ تر دنیا میں مجھے جواب دینا پڑتا ہے کہ جب میری آمدنی سے زیادہ میرے احساسیں ہیں انہوں نے یہ قانون گا دیا ہے کہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا اب نیپ کو تو وہ آگے ہی مشکل تھا جس طرح میں نے کہا وائٹ کالر کائم کو پکڑنا تو اب ناممکن کر دی ہے انہوں نے کیونکہ وہی لوگ وہی سٹیٹس کو وہی چور وہ خود آکے بیٹھ کے اپنے آپ کو انہوں نے پورا اب لائسنس دے دی ہے چوری کرنے تو آخر میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے چھپی سال پہلے جو پارٹی بنائی تھی تحریک انصاف اس کا بنائی اس لیے تھی کہ جب تک ایک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی جس کو رول آف راو کہتے ہیں وہ ملک ترقی نہیں کر سکتے آپ ایشن ٹائگر نہیں بن سکتے آپ اگر سمجھتے ہیں ہم چائنا کی طرح ترقی کر سکتے ہم نہیں کر سکتے یہ سارے ملک تب ترقی کیا تھا انہوں نے جب انصاف رول آف راو لے کے آئے تھے قانون کی حکمرانی لے کے آئے تھے کیونکہ جب طاقت وار کو آپ قانون کے نیچے لے آتے ہیں تو تب یہ جو وائٹ کالر کرائم یا جو پیسہ کرپشن ملک کو تباہ کرتی ہے تب وہ اس کو کنٹرول میں لے کے آتے ہیں اور یہ سارے جو ملک ہیں خوشحال ملک سوزلن ویسٹن یورپ کے ممالک اور امریکہ ان ساروں کے اندر رول آف لاؤ انڈیکس میں یہ نائنٹی پسنٹ سے اوپر ہے سوزلن نائنٹی نائن پسنٹ اور ہمارے ملک جو غریب ہیں نائجیریا کے مثال آپ کے سامنے ہیں جو کہ تیل کے زخیرے پہ بیٹھا ہوا ہے وہ صرف رول آف لاؤ سات فیصل ہے اور ہمارے جتنے بھی پاکستان جیسے ملک ہم سب پندرہ بیس پسنٹ سے کم ہیں آخر میں میں سماپ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم سارے ملک اس چیز کے اوپر زور نہیں لگائے گا قانون کی حکمرانی کرنے کے لیے رول آف لاؤ اس ملک کے اوپر لاغو کرنے کے لیے ہم کبھی بھی یہ بڑی کرپشن نہیں روک سکتے اور جب تک بڑی کرپشن نہیں روک سکتے خوشحالی نہیں آسکتے شکریہ